الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عامالنا من یهده اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حدی اللہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہو اما بادو فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صل اللہ علیہ و سلم و شر الامور مہدساتہا و کلو مہدست بدا و کلو بدات زلالہ و کلو زلالت فی النار اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشْلِيمًا اللَّهُمَّ شَلِّ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُ خَمَّد کَمَعَشًا لَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وَعَلَى آلِ مُخَمَّد کَمَعَبَرِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علمان اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُمْ اُمَّحَاتُهُمِ نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُمْ اُمَّحَاتُهُمْ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور ان کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعت المبارک میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ اقدس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوبی اللہ تعالی نے بڑی عظمتیں بڑی شانیں بڑا مقام عطا فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بہت امیر ترین آدمی تھے بہت زیادہ مال و دولت تھا ان کے پاس ان کی وفات کے بعد کاروباری معاملات کو ان کی بیٹی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالنی بہت سارے تجارتی کافلے ان کے سمان کو لے کے جاتے ہیں اس طرح کاروبار چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی تجارتی کافلوں کے ساتھ جاتے اور خود بھی نبی علیہ السلام نے اپنی تجارت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بہترین تاجر ہیں بہترین ایماندار ہیں بہترین دیاندار ہیں اور اس بات میں تو کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نظر سے بھی دیکھیں ان سے اللہ اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا مانجی کو جب پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہترین انسان ہیں اصول پرست ہیں سچے ہیں کبھی جھوٹ والی بات نہیں کی کبھی کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کی تو بڑوں کے ذریعے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رابطہ ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے روانہ ہوئے جس منڈی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے مال لے کر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں مال لے کر گئے اور جو انداز اپنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے تاجر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ کر کاروباری طریقے کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم بھی تاجر ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات ہم نے دیکھے ہیں کاروباری لوگ دیکھے ہیں لیکن یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے وہاں جا کے علیدہ علیدہ ڈیریاں لگا دیا علیدہ علیدہ مال لگا دیا اور گاکوں کو بتلانا شروع کر دیا کہ یہ مال کس قسم کا ہے یہ مال کس قسم کا ہے اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ تاجر حیران اور پریشان رہ گیا کہ عرصہ گزر گیا ہم کاروبار کر رہے ہیں ہم نے اس طرح کا تاجر دیکھا ہی کوئی نہیں اس طرح کا ایماندار اس طرح کا دیاندار اور اس طرح کا انداز اپنانے والا ہم نے یہ پہلا انسان دیکھا ہے جو منڈی میں آکے اس طرح کاروبار کر رہا ہے آج میرے بھائی ادھر اگور فرماؤ آج اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بددیانتی آج مسلمانوں کے اندر رہنا اتنی کسی اور کے اندر بددیانتی نہیں ہے جو غیر ممالک ہیں غیر ملکوں والے ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اگر وہ کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرے اور آپ سے بہت بہترین وہ مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ خطہ بڑا پیارہ ہے اس کے موسم بڑے پیارے ہیں بہت پیاری سر زمین ہے پاکستان کی اللہ نے یہ جو خطہ ہمیں عطا کیا ہے نا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ خطہ ہمیں دیا ہے اللہ نے بہترین خطہ ہے یہ بہترین زمین ہے اس کی چار موسم بہترین اس کو حاشل کرنے والوں نے حاشل کیا قربانیاں دے کر مال جان عزت گربار کاروبار قربانیاں دے کر اس ملک کو حاشل کیا گیا اور جتنی ملافتیں بددیانتیاں جوٹ کاروبار کے اندر آج اس ملک میں ہیں شاید کسی اور ملک میں نہیں ہیں یہ اللہ کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں تو اور کیا ہے رسول اللہ اور قرآن نے کہا ہے نا المالو والبنونا زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحات انسان کر لے جتنا مال کٹھا کرنا ہے جتنا جوٹ بولنا ہے بول لو جتنی ملافتیں کرنی ہے کر لو جتنا نجاز مال کٹھا کرنا ہے کر لو ایک دن آئے گا نہلانے والے بھی کوئی اور ہوں گے کفن بھی تم اکیلے نہیں پہن سکو گے کفن پہنانے والے بھی کوئی اور ہوں گے تجھے چار پائی پر لٹانے والے بھی کوئی اور ہوں گے تو چل کے جنازے کھانے تک بھی نہیں جائے گا تجھے اٹھا کے لے جانے والے بھی کوئی اور ہوں گے اور تیرے اپنے ہوں گے اور پھر قبر میں بھی تجھے اپنے ہی لٹائیں گے تیری قبر پر مٹی بھی سب سے پہلے تیرے اپنے ڈالیں گے آگے بڑھ چڑھ کے ڈالیں گے اور قرآن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے انسان جب تُو نے چلے جانا ہے تیرا مال بھی واپس آ جانا ہے تیرے بیٹے بھی واپس آ جانے ہیں والباقیاتو صالحہ تیرے جو نیک عمال ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے تیرے ساتھ رہیں گے قیامت تک تیرے ساتھ رہیں گے تیرے نیک عمال میشر کے میدان میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کے گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کافلا گیا منڈی میں جب سعودہ لگ گیا تاجر منڈی کے حیران پریشان رہ گئے اور یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے تو آئی تک ایسا تاجر دیکھا ہی کوئی نہیں اگر دیکھتے بھی کہاں سے اللہ نے ایسا میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ کی برکت سے پہلے سے دگنا منافع ہوا آئے لوگ سمجھتے ہیں ساتھ بولے نا تو مال نہیں بھیگتا ساتھ بولے تو منافع کام ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کا متعلیہ کر کے تو دیکھو کہ آقا علیہ السلام علیہ السلام نے جب منڈی میں اپنا سمان رکھا انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہر بات سچی بتائی اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دگنا منافع ہوا واپس آئے اممہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سچائی کے ساتھ تجارت ہوئی ہے اصولوں کے مطابق تجارت ہوئی ہے اور منافع بھی اللہ تعالیٰ نے دگنا دے دیا ہے بڑی متاثر ہوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی علیہ السلام سے بڑوں کے دریئے پیغام بیجا بڑوں نے بات کی حضرت ختیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا پچی سال عمر تھی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چالیس سال عمر تھی مہا جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی بدبخت لوگ بدقسمت لوگ جہنم کے وارش لوگ نعوذ باللہ استغفراللہ زبان اجازت نہیں دیتی لیکن بات مسئلہ کی ہے نبی علیہ السلام نے گیارہ شادیاں کی کئی لوگ اس بنیاد پر پیارے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ محاذ اللہ استغفراللہ اللہ ان لوگوں پر کروڑوں لہن تھے برسائے ان پر یہ ازام تلاشی کرتے ہیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ انہوں نے اتنی شادیاں کی اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اتنے بطرین لوگ بھی سرسمان کے نیچے اللہ نے پیدا کیے ہیں جہنم بھی بنائی ہے نا جہنم بھی اللہ نے برنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ ذہن ہوتا یہ طریقے کا روتا تو پچیس سال کی عمر میں جب ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے شادی کی تھی نا چالیس سال کی عمر میں اس وقت بھی جس رشتہ جس طرح کا رشتہ چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا رشتہ مل سکتا تھا کسی جوان عورت سے وہ شادی کر سکتے تھے اپنے سے کم عمر کی کسی خاتون سے شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بیوہ عورت سے جن کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ان سے شادی کی اور بڑوں کی مردی سے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا مردوں میں تو بڑے کامل لوگ ہوئے ہیں عورتوں میں مریم بنت عمران حضرت ختیجہ فیران کی بیوی آسیہ حضرت فاطمہ یہ چار عورتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کامل عورتیں ہوئی ہیں اور اممہ جی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتایا یہ ایسے ہے جب کھانوں میں سرید ہوتا ہے نا وہ ایک کھانا ہوتا ہے عربیوں کا اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ سپیشل ان کی ڈیش ہوتی ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس طرح تعریف فرمائی اور اممہ جی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی اکثر مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھولے نہیں ہیں بھولتے میں کیسے جو کردار ماجی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادا کیا ذرا وہ وقت دیکھیں کیسا تھا وہ بڑا مشکل دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ان کا شاد دینے کے لیے تیار نہیں تھا ان کے تبلیغی مشن پر راستے میں رکافٹیں کرنے والا ہر دوسرا شخص تھا بڑے مشکل حالات تھے امہ جی نے اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اپنی ساری کی ساری دولت نبی علیہ السلام کے قدموں میں دیر کر دی تھی امہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑیاں قربانیاں دیں جس وقت نبی علیہ السلام کو دلسہ دینے والا کوئی نہیں تھا اور امہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ازاز آسل ہے جب ہم ان کی باتیں کرتے ہیں نا ان احسطیوں کی اور جب ان احسطیوں کی باتیں آپ سنتے ہیں بڑا سکون آتا ہے دل کو اتمنان ہوتا ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بھی شرف آسل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا منصف سبالا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا رسول اللہ بحثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ قدیدار عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مردوں میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے قربان جاؤں بغیر سوچے سمجھے دعوت ملی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ کے قربان جاؤں جناب عدرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے ایک لمحہ کیا ہوتا ہے سوچا نہیں گوھر نہیں کیا کہ محمد نے کہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں ابوبکر مانتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کئی دفعہ سنا جب میراج سے واپس آئے دشمنوں نے جب یہ بات سنی بدنصیبوں نے مزاق بھی اڑائے تضلیل کرنے بھی کوشش بھی کی لیکن جس کی عزت اللہ بنائے اس کو کوئی زلیل کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ نے جو عزتیں اپنے آخری نبی کو عطا فرما دی ہے نا ساری کائنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ جائے اللہ کے نبی کی عزت میں ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا اور ہم تو کہا کرتے ہیں دل نبی دے نظار قول رجدائی نہیں کہہ دو سبحان اللہ دل نبی دے نظار قول رجدائی نہیں سونا جگوے چھے اے ہو جے اللب دائی نہیں دل نبی دے نظار قول رجدائی نہیں سونا جگوے چھے اے ہو جے اللب دائی نہیں میرے نبی دے زبان ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دے زبان ساڑے واسطے قرآن سانوہ اور کوئی بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے نظار قول رجدائی نہیں سونا جگوے چھے اے ہو جے اللب دائی نہیں اللہ اکبر اللہ نے بڑی عزت بنائی حد مقادم جس جگہ پر کائنات کے رب کا نام آتا ہے سات جب تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا بات مکمل ہوتی نہیں ہے ازان کو دیکھ لو تکبیر کو دیکھ لو نماز کو دیکھ لو حاج کو دیکھ لو عمرے کو دیکھ لو رمضان کو دیکھ لو کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں سونے رب نے اپنے سونے نبی کا نام ساتھ نہیں رکھا کوئی عبادت ایسی نہیں تو میں ذکر کر رہا تھا اممہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا شر فاصل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا خواتین میں سے پہلا عزاز اصل ہے حضرت اممہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت رسول چہر مبارکی سے سب سے پہلے زیارت کی دوسرے حضرت اپو بکر شدیق تھے میں عرض کر رہا تھا جب آئے واپس مزاک کرنے والوں نے مزاک کیے بیستی کرنے کی کوشش کرنے والے بددیانتوں نے بیستی کرنے کی کوشش کی مزاک اڑائے جلدی جلدی گئے جناب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس راستے میں ملاقات ہوتی ہے مزاک کے قربان جاؤں اپنے پیارے ابو بکر شدیق پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں سے آئے ہو کہا تمہیں ملنے کے لئے آئے تھے تیرا یار محمد کہتا ہے رات و رات میں اسمان کی سیر کر کے آیا ہوں جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں جہنم بھی دیکھ کے آیا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے اللہ کے بندہ کہہ سکتا ہے اچھا میں تصدیق کرلوں میں جا کے مل لیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں اسی قدموں پہ کھڑے ہو کر جناب ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے یہ بات بتا دو کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ سنی سنائیہ یا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سینہ تان کے کہنے لگے کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہی نہیں تھا کہ یہ ہستی کون ہے اور جنہوں نے پہچاننا تھا رسول اللہ محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک دور سے دیکھے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر تیار ہو گئے تھے قسمت کی بات ہے اپنی اپنی مقدروں کی بات ہے سینہ تان کے کہنے لگے یہ بات تیرے یار محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے وہیں پہ کھڑے ہیں ایک قدم نہیں آگے کیا فرمایا اگر یہ بات محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ یہ بات سچی ہے حق والی بات ہے سچائی والی بات ہے صدیقوں میں سے سب سے پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ پھر بچوں میں سے بچوں میں سے یہ عزاز حاصل ہوا جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں میں سے اسلام قبول کرنے کا سب سے پہلا عزاز جو ہے وہ جنابِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مقام ہے یہ سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں سارے کے سارے صحابہ کئی لوگ جنابِ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں اور لوگوں صلو حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابیِ رسول ہیں جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی جن کے محل جنت میں بن چکے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے جس طرح جنابِ حضرت ابوبکر صدیق جس طرح عمرِ فاروق جس طرح جنابِ عثمانِ گھنی جس طرح جنابِ علی جس طرح جنابِ بلال جس طرح عبداللہ بن مسعود جس طرح عبداللہ بن عباس جس طرح عبداللہ بن مسعود یہ سارے کے سارے صحابی یہ ہمارے سر کا تاج ہیں جس طرح حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اللہ وقع اور غلاموں میں سے نمبر کون لے گئے غلاموں میں سے زید بن حارس سب سے پہلے غلاموں میں سے جس نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچائے آم صحابہ کا گھر طلب ہے تم کو جنت کی لو دامن تھام صحابہ کا اللہ نے زینت بخشی ہے اللہ نے زینت بخشی ہے آسمان کروشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے میرے آقا کے جان نساروں سے تو امہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا بڑی مالدار ختون تھی شہب ابن طالب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جہاں پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پتے کھائے تھے خوشک پتے کھائے تھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا آپ اندازہ فرل کر لیں اور ایک دفعہ نا جبریل علیہ السلام آئے تشریف لائے کس کے حکم سے آیا کرتے تھے رب کے حکم سے اس لئے تو رب نے کہا ہے وَمَا يَنْتِكُواْنِ الْحَوَىِٰنُ هُوَاِلَّا وَاہِيُّ يُوْحَىٰ کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہم جبریل کو بیئیتے ہیں علیہ السلام کو فرشتوں کے سردار کو بیئیتے ہیں وہ جو میرے نبی کو کہتا ہے میری طرف سے جو ہدایت دیتا ہے میرا نبی وہ پیغام آپ کو پنچاتا ہے آئے جبریل علیہ السلام کس کے حکم سے بولیں کس کے حکم سے آتے تھے اللہ کے حکم سے یہی نکتہ اگر سمجھ میں آ جائے بندہ تو ہید پرس بن جاتا ہے شرخ ختم ہو جاتا ہے دوسرے تیسرے چوتھے مسلخ ختم ہو جاتے ہیں کوئی ہنفی نہیں رہتا کو بریلوی نہیں رہتا کو دیوبندی نہیں رہتا اگر یہی بات سمجھ آ جائے جبریل آئے علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے ہی آتے تھے آکے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آنے لگی ہیں سالن لے کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں رب سب کچھ جانتا ہے نا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنے لگی ہیں آپ کے پاس سالن لے کے انہیں رب کا بھی سلام کہہ دیجئے گا تو میرا جبریل کا بھی سلام کہہ دیجئے گا اللہ اکبر کیسے قسمتیں ہیں کیسے مقدر ہیں اور اگلی بات رب کا بھی سلام کہہ دیجئے گا میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا اور خوش خبری دے دیجئے گا کہ اللہ نے جنت میں آپ کا ایک ایسا محل بنایا ہے جو موتیوں سے بنا ہوا ہے یہ خوش خبری جبریل علیہ السلام لے کے آئے رب کی طرف سے اور رب کے محبوب کو یہ خوش خبری سنائی رب کے محبوب نے جب یہ خوش خبری امہ جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی انہوں نے کیا کیا اس خوشی میں سجدے میں پڑ گئی آنکھوں سے آسو جاری ہوگا ہے ہمیں جب خوشی ملتی ہے لوگوں ہم کیا کرتے ہیں یہ اب الیکشن ہے نا جو جیتیں گے ڈول بجیں گے باجے بجیں گے ڈانس ہوگا ناچ ہوگا بلکہ ابھی جلوسوں میں ہو رہا ہے تو اللہ کے بندوں موقع ہے موقع ہے میں کسی کی مخالفت نہیں کرنے لگا آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں اللہ کے واسطے خدا کے واسطے آپ کے ووڈ سے کچھ بنے نہ بنے آپ کے ووڈ سے کوئی کامیاب ہو نہ ہو اس بندے کو ووڈ دیں جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے کوئی نمازی ہے کوئی پریزگار ہے کوئی توحید پرست ہے اور آپ کے علاقے میں ایک کینیڈیٹ ایسا کھڑا ہے ڈاکٹر مصطفی ججہ صاحب میں چالیس سال سے پنتالیس سال سے ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں آپ کے ووڈ سے کچھ ہو نہ ہو آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں میں ان کی حمیت نہیں کر رہا میں کہتا ہوں جو نمازی ہے جو پریزگار ہے جو اچھا انسان اللہ کے بندوں اس کو ووڈ دے دو تم سرخرو ہو جاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں مل جائیں گی وہ نیک آدمی ہیں پریزگار آدمی ہیں مالدار آدمی ہیں اگر ایسے شخص اسمبلی میں چلے جائے تو بڑے ہی فیدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ادھر ہمارا شیر کسور کے اندر ایک سو بتیس علکے میں علامہ ایسان اللہ رحمت اللہ کے بیٹے آفز افتسام سب کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں شباز شریف سب کھڑے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس لیے نہیں کھڑے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ تو فیصل اللہ کے پاس ہیں وہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی ایک ماہی اٹی لے کے سوتر کی کہ میرا نام تو ان میں شامل ہو جائے نا مجھے بھی اللہ عجر دے دے تو یہ لوگ اس لیے کھڑے ہیں لوگوں ان کی حمایت کرو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر رضا کی خاطر اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تب بھی آپ کو انشاءاللہ جزا مل جائے گی ناکام ہوں گے تب بھی اللہ کے ہاں آپ سرخ روح ہو جائیں گے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین